ملک میں بجلی کا بہران چاری شارٹ پال لگ بھگ اٹھتر سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کا بہران برقرار اور برطرین لوڈ شیٹنگ کا سلسلہ چاری ہے بجلی کا مجموع شارٹ پال اٹھتر سو میگا وارڈ کے لگ بھگ ہو گیا ہے زرائے پاورڈ ویجن کے مطابق ملک میں بجلی کی طلب 29000 اور پیداوار 21200 میگا وارڈ کے لگ بھگ ہے زرائے پاورڈ ویجن کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس سے 10241 میگا وارڈ وینڈ پاور سے 1629 سولر پلانٹ سے 1234 پلانٹ سے 2275 اور ہائیڈرل پاور سے 5000 میگا وارڈ سمیت دیگر زرائے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے ادھر لیسکو کے زرائے کے مطابق لیسکو کو تقریباً 800 میگا وارڈ شارٹ فال کا سامنا ہے لیسکو نے ساڑھے تین گھنٹک لوڈ شیٹنگ کا شیڈول دیا ہے تاہم کئی کئی گھنٹوں کے گیر علانیہ لوڈ شیٹنگ کی جارہی ہے لوڈ میں کمی پیشی سے ٹرانس فارمرز اور میٹت جلنے کی شکایت بھی بڑھ گئی ہیں آٹھ پلیس ہیلکاروں نے سیاہ فارم شخص کو گولیوں سے بھونٹ ڈالا امریکہ میں آٹھ پلیس ہیلکاروں نے تاقب کے بعد اندھا دھن فائرنگ کر کے افریقی نیاز سیاہ فارم شہری کو ساٹھ گولیاں مار کر قتل کر دیا عالمی خبرصہ دارے کے مطابق امریکہ میں پلیس کی فائرنگ سے سیاہ فارم شہری کی علاقت کے واقعے کی ویڈیو جاری کر دی گئی جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پلیس میں نوجوان کو اس وقت گولیاں ماری جب وہ نہ ہتا تھا ایک ہفتے قبل پیش آنے والے اس واقعے کی تفصیلات اب سامنے آ گئیں 25 سالہ جی لینڈ واکرز کو پلیس نے ٹرافک کمانین کی خلاورزی پر رکنے کا اشارہ کیا تھا تاہم نوجوان نے رکنے کے بجائے کار تیزی سے بغاتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی امریکی پلیس نے گاڑی کا تاقب کیا اور اس دوران سیاہ فارم نوجوان نے گاڑی سے ایک گولی بھی چلائی تھوڑی دور جا کر پلیس نے جی لینڈ واکرز کا گہراو کر لیا اور جیسے ہی نوجوان گاڑی سے باہر نکلا آٹھ پلیس آلکاروں نے گولیاں پر سا دی سیاہ فارم نوجوان نے موقع پر ہی دم توڑ دیا پلیس کو گاڑی سے اسلاح بھی مل گیا گلتی کا اندازہ ہونے پر پلیس آلکاروں نے اسے مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اس واقعے پر امریکہ میں بڑی قداد میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے بھارت میں مسافر بس کھائی میں جا گری بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں مسافر بس ایک خطرناک موڑ کارتے ہوئے ٹرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں سولہ فراد ہلاک ہو گئے عالمی قبرسہ دارے کے مطابق ہماچل پردیش میں مسافر بس کو ہاسا پیش آیا جس میں سولہ فراد ہلاک اور پچیس کے قریب زخمی ہو گئے بس میں پنتالیس مسافر موجود تھے جن میں سکول کے طلبہ بھی شامل ہیں ہلاک ہونے والے فراد میں سکول کے بچے بھی شامل ہیں یہ طلبہ بس میں سکول جا رہے تھے بس ایک خطرناک موڑ پر کھائی میں جا گری ہاسے کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے سڑک پر کافی تسلن تھی اور اس حساب سے بس کی رفتار بھی تیز تھی جس کے باعث حادثہ پیش آیا جدائی اندادی کام اہل محلہ نے اپنی مدد آپ کیا حادثے میں بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا زخمیوں میں سے سات افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے طاقتور سمندری طوفان نے بحری جہاز کے دو ٹکڑے کر دیئے بارہ ہلاک ہانگ کانگ میں طاقتور طوفان کے بائیس دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانے والے بحری جہاز سمندر میں ٹوپ گیا جس کے نتیجے میں بارہ فراد ہلاک اور تیس لاپتہ ہو گئے عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق ہانگ کانگ میں ٹوپنے والے بحری جہاز سے بارہ لاشے ملی ہیں جبکہ تیس افراد اب بھی لاپتہ ہیں امدادی کاموں میں ہیلیکاپٹر، کشتیاں اور کوسٹ کارڈ کے گوتا خور حصہ لے رہے ہیں چین کے کوسٹ کارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی کاموں کے دوران تین افراد کو زندہ نکالا گیا جبکہ تیس افراد کی تلاش کا کام چاری ہے تاہم ان کے زندہ ملنے کے امکانات بہت کم ہیں خیار رہے کہ یہ بحری جہاز سمندر کے بیچوں بیچ تھا جب طاقتور طوفان نے آن گھیرا طوفان اتنا طاقتور تھا کہ بحری جہاز کے دو ٹکڑے ہو گئے اور دونوں سمندر میں ٹوک گئے کوئٹا میں بارشوں سے تباہی چھے افراد حلاق درجم مقانات منحدم پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹا سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پیش آنے والے مختلف حادثات کے باعث کم از کم چھے افراد حلاق جبکہ بیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں اور پانچ افراد اب تک لا پتا ہیں پیر کی شام کوئٹا میں موسم گرمہ اور مانسون کی پہلی بارش کا سلسلہ شروع ہوا جو وقفے وقفے سے اب تک جاری ہے بارش اندہاری تیز اور مستعدار تھی جس کے باعث شہر کے بیشتر علاقوں میں سیلابی سلوطحال پیدا ہو گئی شہر کے بستی علاقوں میں نالے اُبل پڑے سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہونے سے شہری گھنٹوں تک گاڑیوں میں پھسے رہے پولیس وقام ورزلہ انتظامیہ کے مطابق کوئٹا کے مشرقی پہاڑی علاقے سے آنے والے تیز سلابی ریلے سے مشرقی بائی باز سراب مل کسٹم گاہی خان اور کلی غلام رسول کے علاقے زیادہ متاثر ہوئے جہاں سلابی ریلوں کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور درجن و مقاناک منحدم ہو گئے ہیں کوئٹا کے علاقے سراب مل میں ایک خستہ دیوار چھومپنی میں رہنے والوں پر گر گئی جس کے نتیجے میں تین خواتین اور دو بچوں سمیچ چھ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دو زخمی ہو گئے مرنے والوں کے رشتہ دار سیوک نے بتایا کہ حادثے کا شکار ہونے والے سب افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے جو سن کے علاقے تھل سے گرمیوں کی وجہ سے کوئٹا آئے تھے اور یہاں چھومپنیوں میں رہ رہے تھے پیوٹر نے یوکرین میں کاروائیاں چاری رکھنے کا حکم روسی صدر پیوٹر نے یوکرین میں کاروائیاں چاری رکھنے کا حکم دے دیا عالمی خبر ساتھ آرے کے مطابق روسی صدر نے کہا ہے کہ لوہانس کی لڑائی میں حصہ لینے والے پوجی جوانوں کو آرام دیا جائے گا تیش شدہ منصوبے کے تحت اپنی کاروائیاں چاری رکھیں گے دوسری جانی مشرقی یوکرین کے علاقے لوہانس کے گورنر نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ میں اب اپنی پوری توجہ ڈونیسٹ کے علاقے پر مرکوز کرے گا انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ماسکو کے فوجی دستے لوہانس کے مشرقی یوکرینی خطے پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد اب ہمسائیہ علاقے ڈونیسٹ پر اپنے پورے کنٹرول کی کوشش کریں گے ڈونیسٹ کے پورے علاقے پر قبضے کے بعد روسی فوج کو یوکرین کے اس مشرقی حصے پر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا جو ڈونباس کہلاتا ہے حج عمرہ زیارات کے لیے نارتھ امریکہ میں جانا پہچانا اور مانا ہوا نام KGA USA Travel Group رابطہ سید افتخار شاہ 516-455-0600 917 KGA 1214 www.kgausa.com